پاٹ کے پاٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بلدگی شان رمضا کی رونک رہے کو بکو جزات اللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر جناب قبلہ مفتی صلی اللہ علمدیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بزائف کا سیگمنٹ جو کہ آپ تقریباً روزانہ اسی وقت پہ دیکھیں گے انشاءاللہ اور آپ اگر اس نشریات کو براہ راز دیکھنا چاہتے ہیں یوٹیوب پر تو اے آر وائے زیب کی نام سے یہ ایپ ہے آپ ایپ سٹور پر جائیے لکھئے اے آر وائے زیب تو آپ یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تو آپ شان رمضا کسی بھی وقت ہر وقت یوٹیوب پر براہ راز دیکھ سکتے ہیں صرف یہ نہیں بلکہ اے آر وائے ڈجیل کی پوری نشریات اے آر وائے کے باقی چینلز بھی آپ اس ایپ پر براہ راز دیکھ سکتے ہیں قبلہ السلام علیکم خیریہ سے السلام ورحمت اللہ جو بخیر ہے الحمدللہ جزاکللہ آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میری اور قبلہ کے بریک میں بڑی زبردست گفتو ہوئی ہے ہماری شان رمضان اور ماہ رمضان کی حوالے سے انشاءاللہ وصلہ اللہ خیر فرمائے قبلہ یہ فیصلہ بات سے ہے سلمان صاحب کہتے ہیں کہ مالی پریشانی یعنی وہ اپنی اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ صحیح کہا جاتا ہے کہ جو مالی پریشانی آنا وہ انسان کو گناہوں کی طرف راقب کرتی ان کا یہ اپنین ہے لیکن کوشش کے باوجود میں اپنے بال بچوں کی کفالت نہیں کر پا تھا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں اتنا پریشان رہتا ہوں ابھی ان کی الفاظیں کہتے ہیں اتنا پریشان رہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بیرک و سلم وصیم بھائی یہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ہر گھر کے ہوتے ہیں تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سی فیملیز ہیں بہت سی گھرانے ہیں ان کے مسائل یہی ہیں اچھا جہاں پر مالی پریشانی آ جاتی ہے نا تو گویا کہ یوں سمجھنے کے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں پہلی بات اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر میرے جاہو جلال پر بھاری ہے سبقت ہے مسابقت کہتے ہیں کہ دوڑ لگائی جائے تو جیتا کون ہے تو رحمت آگے ہے ہر حال میں آگے ہے اچھا اب یہ بھائی کا کہنا یا کسی کا یہ کہنا کہ میں اتنی مالی پریشانیوں میں آ گیا ہوں کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں بچوں کی کفالت نہیں کر پاتا تو میں مجرم ہوں اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اسٹرگلز آپ کی پوری ہیں آپ کوئی مجرم نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیگریٹ نہ کریں آپ مجرم نہیں ہیں آپ انسان ہیں آپ مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا ہے یہ کہا کم ہیں آپ احسن تقویم ہیں آپ بہت کچھ ہیں کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہیں تو سب سے پہلے تو ہمت نہ ہاریں دوسری بات یہ ہے دیکھیں ایک پانی کو آپ دیکھیں کترہ کترہ اگر وہ گرتا ہے تو نیچے ٹائلز لگے ہوں کچھ بھی ہوں نشان چھوڑ جاتا ہے ہاں صحیح تو تسلسل کے ساتھ اپنی ایفرٹس جاری رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کی آڑ میں شیطان حملہ کرتا ہے یہ بات برکل ٹھیک ہے کہ بعض اوقات فقر جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی سے مزید قریب کر دیتا ہے اور یہی فقر ایک عام انسان کو یا عام مسلمان کو یوں سمجھنے کہ مایوسی کے دلدل میں شیطان اپنے طریقے سے دھکیل رہا ہوتا ہے اور فقر بعض اوقات کفر کی طرف لے جاتا ہے اچھا یعنی کی سنتہا تک بھی انسان چلا جاتا ہے لیکن کس کو کہ جس کو اللہ تعالی کی رحمت پر اس کی قدرت پر یقین کامل نہیں ہوتا حالانکہ سبر تو آپ دیکھیں کہ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا کیا کچھ نہیں چھینہ گیا لیکن کوئی آتا پوچھنے کے لیے تو ایک ہی لفظ ہوتا الحمدللہ اللہ تعالی کا بہت شکر ہے اچھا پھر آپ اس کی آڑ میں کہہ رہے ہیں کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں میری ہمارے پاس سب سے بڑی مثال امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی ہے میں یہ زمینی حقیقت کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے جو ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کس حال میں ہیں لیکن جمعہ کی نماز چھوڑنے کا خیال نہیں آرہا اور یہی فرمانے کہ مجھے سجدہ کرنے دو تو نماز تو کسی حالت میں نہیں چھوڑنی یہی نماز آپ کو مایوسی کے دلدل سے نکال کر دوبارہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمتوں کی طرف گامزن کرے گی میں ایک بات بتاؤں آپ کو فرعون ہے نا خدای کا دعویٰ کیا تھا اس سے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے عرصے تک کتنے لمبے عرصے تک اس کی بادشاہت قائم رہی کیوں رہی علماء فرماتے ہیں وہ اس لیے رہی کہ دن میں خدای کے دعوے کرتا اور رات میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا اللہ کی بارگاہ میں روتا معافیہ مانگتا علماء فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس کی بادشاہت اتنی طویل ہوئی ٹھیک ہے نا جو اللہ رب العالمین اپنے دشمن کی بادشاہت کو برقرار رکھے کہ وہ اس سے آہوزاری کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین ایک آجز مسلمان کو نہیں ملا ایسا فرمائے گا اس کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی اللہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ دوستہ را کجا کنی محروم تو بادشمنہ نظر داری تو دوستوں کو کیسے محروم فرما سکتا ہے ارے تو تو دشمنوں پر بھی نظر رکھتا ہے ٹھیک ہے نا تو تو ان کا بھی خیال کرتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ دعا کرتے وقت نا نالی نہ رہے اور یہ یہ یقین کر لیں کہ یہی وہ در ہے کہ جہاں سے نامرادی نہیں ہے ساری مرادیں اسی در سے ملنی ہیں تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ میں بتا رہا ہوں یہ تمہید میں نے اس لیے کی کہ آپ میوسی کے دلدل سے باہر نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے وے الفاظ ہیں دعا ہے مشکات کی جل نمبر ایک میں ہے اللہم انی اعوذ بکا من الکفری والفقری اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر اور مہتاجگی سے یہ آپ دعا فجر کی نماز کے بعد کم از کم تین تیس مرتبہ اول آخر تین بات دروش شریف کے ساتھ لیکن معانی میں ڈوب کر پڑھنا ہے معانی کو مد نظر رکھنا ہے پھر دعا کریں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ پر کتنا کرم فرماتا ہے اور دو چیزیں میں اور بتا رہا ہوں اللہ تبارک وطالعہ کا ایک صفاتی نام ہے رعوف مہربان وسیم بھائی آپ کسی کو جانتے نہیں اور وہ آپ سے کہے وسیم بھائی مہربانی کریں آپ کیا کریں گے کام کریں گے نا اللہ تبارک وطالعہ اس سے معورہ ہے اب اس کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں رعوف اے رعوف مہربانی کرمش پر اے کریم کرم کر کریم کہتے ہیں کرم کرنے والا یہ دونوں صفاتی نام ہیں یا رعوف یا کریم اے مہربانی کرنے والے اے کرم کرنے والے یہ صبح و شام آپ تین تیس تین تیس مرتبہ پڑھیں اول آخر تین بات دروش شریف کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ آپ پر کیسی مہربانی فرماتا ہے اور وہ آپ پر کیسا کرم فرماتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں جزاک اللہ بہت شکریہ جناب جبلہ مفتیس علمددی صاحب اب انشاءاللہ علماء کرام کے ساتھ نشست ہیں اس میں ہوں گے قبلہ ظاہر ہے اور آپ اپنے سوالات ہمیں لکھ بھیجئے ہمارے ٹویٹر آئی ڈی پہ وسیم بادامی واس وم بی اے ڈی اے ایم آئے تاکہ علماء کرام کے ساتھ نشست ہو تم سوالات شامل کریں وقفے کے بعد آتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ مل باٹ کے باٹ لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی برگگی شان رمضان کی رونک رہے کو بکو